کیا عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ یمن نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ہر اس شپ کو اٹیک کرے گا جو بہر احمر کے راستے اسرائیل جانے کی یا وہاں سے آنے کی کوشش کرے گا لیکن ایسے میں اگر روسی شپ کو نشانہ بنایا جائے تو پھر خبر تو یہی سمجھاتی ہے کہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ عالمی جنگ شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کسی کا اسلہ اور نیوکلئیر ایکوپمنٹ بکنا چاہیے اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ رشیان نیوکلئیر پاورڈ کنٹینر شپ کے اوپر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے رشیان نیوکلئیر پاورڈ کنٹینر شپ سیورمپٹ کے اوپر آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ کسی کے بھی زخمی ہونے یا جان سے جانے کی کوئی اطلاع نہیں آئی یہ بنیادی طور پر روسی شپ کے تیس سکوئر میٹرز کے ایک کیبن کے اندر واقعہ پیش آیا ہے جہاں فوری طور پر شپ کے اوپر موجود ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اس شپ کے اوپر اٹیک کس نے کیا اور کیا یمن سے بدلہ لینے کے لیے یا پھر یمن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اٹیک کیا گیا ہے نیوکلئیر پلانٹ کنٹینر شپ کو کیا واقعی سے پہلے تھریٹ تھا اس حوالے سے روسی ایجنسی نے واضح کیا کہ ایسی کوئی رپورٹ پہلے سے موجود نہیں تھی یاد رہے کہ سیورمپٹ دنیا کی سب سے بڑی آئیس بریکنگ ٹرانسپورٹ شپ ہے جس کے اندر نیوکلئیر پاور پلانٹ موجود ہوتا ہے یہ برفیلے پتھروں کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے تقریباً دو ناوٹیکل مائل کی سپیڈ پر ٹرائول کرنے والا شپ ہے اب واضح رہے کہ اس کا الزام امریکہ پر آئیت کیا جا رہا ہے ادھر اس سے پہلے گزشتہ روز امریکہ نے ایران پر یہ الزام لگایا تھا کہ بھارت کے گجرات کے بارڈر کے پاس موجود شپ کے اوپر یمن سے اٹیک کیا گیا اور یمنی ہوسیوں سے یہ اٹیک ایران نے کروایا تھا یعنی امریکہ بظاہر یہ چاہتا ہے کہ اس شپ وار کے اندر پوری دنیا انوال ہو جائے جب بھارت کو یہ بروپیگنڈا بیچا جائے گا کہ آپ کے گجرات کے بارڈر کے پاس موجود شپ پر ایران نے اٹیک کروایا اور یمنی ہوسیوں کو استعمال کیا گیا تھا پھر امریکہ کی جانب سے مبجینا طور پر روس کے نیوکلئر پاور پلانٹ کیریر شپ پر اٹیک کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں بڑی عالمی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ صرف یہی نہیں چالتا بلکہ وہ انیس ممالک کا اتحاد بنا کر بھی اس جنگ میں کم از کم انیس ممالک کو شریک کرنا چاہتا ہے جس سے فرانس اور آسٹریلیا پہلے ہی باہر نکل چکے ہیں لیکن اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی نیندے یمنی ہوسیوں نے حرام کر رکھی ہیں کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد اسرائیل کی سپلائی لائن کٹ جائے گی جس سے اسرائیل کے اندر قہد کی صورتحال پیدا ہو جائے گی